یہ بتائیے آپ اور جس دن آپ کو آرڈر دینے تھا باقی راجیوں نے 20 اپل کو آرڈر دے گیا تھا آپ نے 26 اپل کو انٹین آرڈر ایسو کیا آپ نے 26 اپل کو انٹین آرڈر ایسو کیا آپ کے پاس ویٹ پین ہے یا نہیں ہے ایک تو بہت بڑا کنفیوجن جو بی جے پی کی سرکار سبھی پروکتہ فیلاتے ہیں کہتے ہیں سبھی برقشی شرکاروں نے یہ کہا کہ اس کو بی کے اندری کرن کرو اب دیکھئے ہم کہتے ہیں عام یہ سمجھ جاتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں سبھی برقشی شرکار دلی کی مکمنتری عربند کذریبال جی نے بھی کہا کہ ویکچن لانے کی جمعہ داری کی ہونی چاہیے دسٹیبیوشن کی جمعہ داری باٹنے کی راجیوں میں جمعہ داری راج سرکار کی ہونی چاہیے چونکہ انہوں نے ابھی اوٹا کر دیا سنجیب سوال کا جواب سنجیب سوال کا جواب سنجیب سوال کا جواب میں سوال کا جواب ہی تو پرتک جی دے رہا ہوں اب یہ کہہ رہے ہیں یہ اوٹا کر دیا کہ بانٹرے کی جمعہ داری راجوں میں لے لیا اور لانے کی جمعہ داری راجوں کو دے دیا لانے کی جمعہ داری راجوں کو دے دیا آپ نے اپنے چونکہ سمجھئے کہ آج راجی آگر کی جی کہیں ویکچن لانے دارتا تو جنیل ہوتا ہے جب آپ نے کہا کہا کہ یہ ویکچن باہر سے نہیں آ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر آپ نے بپکشی سرکار یا راجیوں کو آپ نے نیچہ دکھانے کو جنیل کیا آپ نے دوسری بات نے آکسیجن کا کہا یہ میں نہیں یہ ارویند کجھریوال نہیں دیش کے معنیے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے آکسیجن کا بٹوارہ ٹھیک سے نہیں کیا آپ کا منیجمنٹ نہیں تھا اس لئے سپریم کورٹ نے نیسلل تارک سپورٹ بنایا جو کام کن سرکار کو کرنا چاہیے تھا وہ کام سپریم کورٹ کرتا ہے تو اس سے بری سرمناک اور باتیں کیا ہو سکتی ہے سنجیب جھا سنجیب جھا سنجیب جھا ستائیس مہیں دو ہزار اکیسی آج کی تاریخ ہے اس کا ریپورٹ کارڈ ہے پہنٹالیس لاکھ چھہالیس ہزار ابھی شکا رہا ہوں میں آپ کے پاس پہنٹالیس لاکھ چھہالیس ہزار ستر ویکسین دلی کو مفت دی گئیں آٹھ لاکھ سترہ ہزار چھے سو نبی ویکسین ڈائریکٹ پرکیور کیا ہے پرائیویٹ ہسپتال جو کی دلی میں انہوں نے کیا وہ نو لاکھ چار ہزار سات سو بیس ویکسین انہوں نے پرکیور کیا ہے جو کی دلی سرکار سے زیادہ ہے ابھی تک کل دلی نے باون لاکھ پچھے سار دو سو چالیس لوگوں کو یہ لگایا ہے اب اس میں سے بتائیے جو پرائیویٹ ہسپیٹل انہوں نے بھی آپ نے تیرہ فیس دی کے لگ بڑ پرکیور کیا ہے تو زیادہ تو انہوں نے کیا ہے جو پرائیویٹ ہسپیٹلز ہیں انہوں نے آپ سے زیادہ کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال یہ بڑا اچھا سوال بڑا بڑا دیش کی جنتہ کو یہ جاننا بھی چاہیے کہ آج دیکھئے کہ جب میں دلی راج جا کر کے ویکسین دونوں کمپنیوں سے مانگتے ہیں تو کین سرکار بیچ میں آ جاتی ہے کہتی ہے کہ ویکسین کی باری کبھی ہم نہیں دے سکتے دوسری طرح پرائیویٹ ہسپیٹل میں جہاں بارہ سو روپے ویکسین ملے گا وہاں مل جاتا ہے اور ویکسین پالیشی میں آپ نے بھی دیکھا کینر کے الگ ریٹ تھا راج کے لیے الگ ریٹ تھا پرائیویٹ ہسپیٹل کے الگ ہے تو میں بھی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پھر اسی کمپنیوں کے پاس یہ پرائیویٹ ہسپیٹل کے دینے کے لیے ویکسین کہاں سے آتا ہے تو تب ہی ان کے نیت پر سک ہوتا ہے کہ آخر پرائیویٹ ہسپیٹل کو کیسے مل رہا اور راجیوں کو کیسے نہیں مل رہا ہے آج ہمارے پاس 18 سے 45 کے بیچ میں ویکسین دینے کے لیے ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس 45 پلس میں دیکھنے کے لیے کوئی ویکسین نہیں ہے لیکن 1200 روپے میں ہسپیٹل کو مل جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کینر سرکار جان بوجھ کر ان دو کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے تا رہے ہیں اور ان دو کمپنیوں کے بھرو سے پورے دیس کو چھوڑ دیا آپ کا سوال آپ کا سوال میں آرپی سنگھ صاحب سے آپ کا سوال آپ کا سوال آرپی سنگھ صاحب کے پاس رکھتا ہوں کہ 13 فیزدی ڈلی سرکار نے کیا پرائیویٹ ہسپیٹلز نے زیادہ کیا ڈلی سرکار سے عام آدھی پارٹی کے پرائیویٹ ہسپیٹلز کو مل گئی 12 سو روپے میں ویکسین لگانے کے لیے ہم کو کیوں نہیں ملا یہ سوال ہے کہاں سے ان کو ملا اور ہم کو کیوں نہیں ملا یہ سوال ہے آپ نے بی جے پی کے پرائیویٹہ نے کہا کہ آپ 13 فیزدی لگاتے ہو 1300 بار پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ آپ نے کہا تھا یہ بات تو ہم آپ سے ہی جاننا چاہتے ہیں آرپی سنگھ صاحب اس کا اگر ویکسین نہیں ملے گا تو ہم تیرا ہجار بار آپ سے رہیں گے نہیں نہیں سنجیف آپ کا رائٹ ہے سر آپ کا رائٹ ہے آپ روج کریے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یہ آپ کا رائٹ ہے یہ بلکل کریے لیکن یہ جو آپ کے بادل ہیں جو confusion کے بادل وہ چھٹنے چاہیے ابھیشیک ایک قویق ریمارک کریں میں نے اس پوری ڈیبیٹ میں آپ دیش جی سے کچھ نہیں پوچھا very quick remark ابھیشیک very quick ہم نہیں کرنا چاہتا میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آم آدھی پارٹی نے دیش کی پچھتر وے سال پہ ازادی کا بجٹ کیجریوال جی نے اناؤنس کر رہا تھا جہاں ہمارے ویدائک صاحبی اس ہاؤس میں تھے ماتر پچاس کروڑ روپے کیجریوال جی نے رکھے تھے ویکسینیشن پروڈرام کے لیے اور چاٹھ سو چھاسی کروڑ روپے اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے رکھے تھے ایشو ہے کہ ہم دیش کی لوگوں کیسے ویکسین کریں کیجریوال جی نے جو اس دلی کے ساتھ کرا ہے آنا والا اتحاس بتائے گا کس طریقے سے لوگ روڈ پہ گھروں پہ گھروں پہ جو جو ویکتی پندرہ اپریل کو ڈی ٹی وی میں یہ شب بولتا ہے ڈیلی is good we have no problem اور سترہ اپریل کو کہتا ہے کہ دلی کے اندر problem ہی problem ہے تو یہ درشاتا ہے کہ یہ مکھے منتری کیول اپنے آس پاس کے پرچار منتریوں سے گھر ہے ان کو دلی کی ریالیٹی کا نہیں پتا 12-12 اپریل کو نہیں مجھے دکھ ہو رہے ہیں مجھے دکھ ہو رہے ہیں مجھے دکھ ہو رہے ہیں جس طریقے سے اندر دلیلی پہلے مجھے بولنے دیجے گا ابھیشیک 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 لیکن آپ ٹائم لیجے گا لیکن ابھیشیک اس کا بھی تو جواب دیے کین سرکار کہہ دیتی ہے کہ یہ سو سال میں پہلی بیماری پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس کو وہ بھی وہ لیبریج لے لیتی اس کو کہہ کے کہ سو سال میں میں نے ایسی بیماری نہیں دیکھتی دیج دنیا نے وہاں ان کو چھوٹ بھی سکتی ہے لیکن عام آدمی پارٹی تو اگر وہ سترہ تاریخوں تین دن بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ میرے پاس یہ کمیاں ہیں تو اگر کین در سے چھوٹ ہو رہی ہے کین در سے بھول ہو رہی ہے تو دلی سے بھی وہ چیز چھوک ہو سکتی ہے ہو سکتی پرتیق بھائی پرتیق بھائی اس بات نے فرق ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ باقی جنر سرکار ہے وہاں کی کیا ستی تھی سنجے بھائی میں بول دوں گا مجھے بھائی سب پوچھیں گے بولتا رہوں گا اگر آپ نے ہم یہ چیز کو سمجھیں ہم لوگ ڈاؤن کے پندرہ مہینے کے بعد وہی بات کر رہے ہیں جو ان کو پندرہ مہینے پہلے کری چاہیئے تھے یہ ضرور ہے کہ اس دیش میں بہت بڑی ہو پورے پورے بش میں بہت بڑی ماں ماری آئی بڑھ بھگوان نے پرکرتی نے ہم کو چودہ مہینے دے گئے تھے اس سے بچنے اور لڑنے کے لیے ان چودہ مہینوں نے جس طرح سے امریکہ نے یورپین نیشن نے یوکے نے ریشیا نے تیاریا کری ہم نے تیاریا کیوں نہیں کری کس اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ آپ جو ٹیسٹنگ سٹیج پہ بکنگ مت کیجئے میں جاننا چاہتا ہوں کس کس کمپنی میں گورنمنٹ آف انڈیا نے انویسٹ کرا کہ آپ پرڈکشن کو بڑھائی ہے گورنمنٹ آف انڈیا انویسٹ کرے گی ڈاکٹر منمن سنگ جی نے بہت اچھا سجھاک دیا آپ نے ان کا مزاک اڑا دیا انہوں نے کیا سجھاک دیا انہوں نے اوپن ٹینڈر کی بات کری انہوں نے کہا اگر راجیوں کو خود امپورٹ کرنے کی پاور اگر کہندے سرکار دینا چاہتی ہے تو آج یہ ایمیل لکھے نا میڈرنو کو ایمیل لکھے فائزر کو کہ کوئی بھی پردیش آپ کو ایمیل بیشتا تو آپ سنٹر کا نامت لیجئے آپ اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے نیا نیرٹیف کلیر کر دیتے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرابقتہ سے یہ آپ کا پلین بتائیے رائیڈ ابیشیک رائیڈ ابیشیک میں آپ کے پورٹ